دیکھے قرآن شریف چھین رہا اور شیطان سارے کام غلط نہیں کرواتا شیطان یہ کام کرواتا کہ بڑے عمل سے چھٹا کے چھوٹے عمل پر لگا دیتا شیطان یہ بھی کام کرتا کہ چلو کم سے کم گشت و کمی ہوگی ایک حافظ قرآن ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے انتہاں قرآن کریم وہ پڑھ رہا ہے بیٹھا وہ تصویح اس کے لئے اجازت رہی ہے وہ تصویح پڑھ رہے ایک مدرسے کا تعلیم ہے بہیاں بیان ہو رہا ہے وہ بیان سنے اس کے لئے اجازت رہی ہے وہ یہاں بیان سنے اس کی ذمہ داری بدلی ہے وہ اپنے سبق یاد کرے وہ مہمان آنے رسول ہے جماعت میں جانے کا نام ایک جہاد آپ نے رکھا یہ جہاد نہیں ہے اصل جہاد جو ہے وہ باطل سے مقابلہ کرنے کا نام ہے اس کے سامنے ڈٹے رہنے کا نام جہاد ہے آج ایک آر سب بیٹھے باطل کے سامنے ڈٹے رہنے کا نام جہاد ہے رہا سوال سواب کا جہاد کا آپ کو سواب مل سکتا ہے آپ جہاد چھوڑ گئے ہیں چاہیں کہ یہ جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے ایک آدم مکہ مگرمہ میں گیا حرم شریف میں گیا مطاف میں جا کے اس نے قضاء عمریکی دو رکعات پڑھ لی یہ چار رکعات پڑھ لی تو ایک لاکھ نمازوں کے برابر سواب ہے ایک لاکھ نماز کا سواب نہیں ہے اس کے برابر رکھا گیا ہے کوئی آدمی یہ ایک طرف سونا ایک طرف اس کی رقم ہے تو یہ سونا نہیں ہے یہ رقم ہے سونے کی آپ اس لئے جو آپ اس سے خریدو جو بھی خریدنا چاہتے ہو ہم نے آپ کو سونے کے برابر رقم دیئے یہ اس طرح سے ہے آپ اس پہ توجہ دیں آپ کی جہن نہیں ہے اگر اگر یہ جہاد ہے تو پھر سب سے بڑا جہاد طلبہ کا ہے جو مہمانان رسول ہے جن کی زندگی پانس سال سے لے کر پندرہ بیس سال طلب مدرس میں گزرتی ہے یعنی آردہ سال دس بارہ سال تہرہ چودہ سال مدرس میں گزارتے ہیں سب سے بڑا جہاد ان کا ہے جو سوکی روڈ یہ کھانے کے بعد میں میرے مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے ہیں کلام اللہ شریف کو حفظ کرتے ہیں سینے میں اتارتے ہیں سب سے بڑا جہاد ان کا آپ چار مہینے چلے میں جانے کے بعد میں اپنا آپ کو مجاہد بتاتے ہوگی یہ ہے اور مسئلے بتانے شروع کر دیتے ہو ایک آدمی جس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ آدمی ہیں کہ رہنوالا جماعت مگا چار مہینے کے بعد اس نے سر پہ ٹوپی چہرے پہ ڈالی لیت شہری لباس پہنے کے بعد یہ مسئلہ بتانے لگے وہ بے اکوف ہے جو اس سے مسئلہ پوچھ رہا اس پہ کمی دیہان نہیں جاتا ہمیشہ آدمی مطلب کی بات یاد رکھتا ہے غیر مطلب کی چھوڑ دیتا ہے بیان پورا سنتا ہے اتنا بیان یاد رکھتا ہے جتنا اس کے مطلب کا ہوتا ہے جتنا اس کے مطلب کا نہیں ہوتا وہ اس کو نکال دیتا سہن سے تو کوئی آدمی چار مہینے یا چلا یا سال بھر لگا کے یہ کہہ دے کہ ہم صیرت پہ بات کرتے ہیں نبی کی صحابہ کی آپ کو تو نبی کا نام لینا بھی نہیں آتا بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پورا نہیں ہوتا آپ اپنے اببہ کو اگر خالی کہو گے نہیں اببہ یہاں سن دیکھو جارا شاند اللہ کیا گھر میں ہوتا مجھے چار آدموں میں اس نے یہ کہا اببہ یہاں سن جب کلک اببہ جی اببو جی نہیں لگاؤ کے ساتھ میں اس کو سکون نہیں ملے گا آپ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خالی نبی لگاتے ہو اپنا نام اتنا نمبر رکھیں گے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریکٹ میں رکھیں گے ایم او ایچ ڈی سے لکھ دیں گے یا ایم او خالی بنا دیں گے اور ہمیشہ یاد رکھو ڈکسنری اٹھاؤ دیکھو جو ایم او ایچ ڈی سے نام لکھا جاتا اس کا ترجمہ ہوتا بڑے مو والا ڈوک بڑے مو والا کتا محمد جو بنے گا وہ ایم او سے بنے گا ایم او ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی اس سے محمد بنے گا محمد جو ہے ایم او سے نہیں بنے گا اور آپ کا نام تو ایک نام کیا ہے شیر سی شیرو لیلو بیلو نیلو وہ نام جن کے کبھی ڈکسنری میں نہیں ملتے ایسے نام رکھتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کا ترجمہ سالوں سال نہیں ملتا ڈکسنری یہ فیل ہے حافظ صاحب ادھر آجو علماء کو آگے بیٹھنا چاہیے ان کی پیٹ کرنا جو ہے غلق ہے گناہ ہے آپ کے سینم اللہ نے کلام اللہ شریف اتارا آپ کو خود بھی چاہیے کہ آپ آگے آگے بیٹھیں مولانا عزبالی ادھر آگے بیٹھوں پر یہ اچھی بات ہے ہم ہمیشہ بتاتے کہ جو عیمہ حضراتیں جو معزنین ہیں بطر رسید ہیں جو حافظ قرآن ہیں ان کو آگے بیٹھنا چاہیے کیونکہ ان کی پیٹ بھی اللہ نے پسند نہیں کی ہے کیونکہ کلام اللہ شریف ان کے سینم اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا اتار دیا اور کسی کے سب پوری دنیا کے سینوں میں قرآن کریم نہیں ہے یہ مخصوص لوگ ہیں ملے متبرکت لوگ ہیں جو اللہ کے دوست بتائے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور اگر علماء اللہ کے دوست نہیں پھر پوری دنیا میں اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے یہ بھی آپ سمجھے لیں حضرت بولانا علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے مقامی لوگ اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ مقامی علماء جو ہیں یہ کام میں بدد نہیں کرتے ہیں آپ ایک دن پر ناراض ہو گئے کسہ ہو گئے خبردار آئیں گا اگر تم نے علماء کی شکایت کی تمہیں پتا ہے علماء سے بغض رکھنے والا جو ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا یہ ہم نے کہہ رہے ہیں مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ علماء سے بغض رکھنے والا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا حضرت مولانا عبد الرشید گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء سے بغض رکھنے والے کیا آپ قبر کھوٹ کے دیکھو اس کا چہرہ قبلے سے پھیرا ہوا ہوگا حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ ہے اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں حضرت عالمگیر اور انجیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہا ہو جائے بیٹے علماء کی قدر کرنا علماء سے اپنے بات چیت رکھنا ان سے رہنسین ان کے رابطے جابتے میں رہنا اقل مندوں کی نشانی ہیں کیونکہ ہندوستان کے اندر اگر علماء نہ ہوتے تو دین ختم ہو گیا ہوتا ہے جماعت کو سو سال ہو رہا ہے ابھی دین پہلے سے علماء پہلے سے قربانی علماء دیتے ہوئے آئے ہیں قربانی علماء نے دی ہے تم اس کو قربانی سمجھ رہے ہو جماعت میں جاننے کے بعد میں اپنے آپ کی نمازیں درست کر رہے ہو یہ کسی پہ احسان کر رہے ہو تم نمازیں درست کر رہے ہو یا کسی پہ احسان کر رہے ہو علماء کی قربانی یہ ہے وہ علماء جاتے ہیں اور دوسروں کے اوپر سر پر چڑھ کے بولتے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدرین احمد اللہ علیہ جب مانٹا کی جیل میں بند تھے تو آپ نے فتوہ جاری کر دیا انگریزوں کی حکومت مقام کرنے کے لیے ناجائز قرار دے دیا تمام صحافی سران کو پتہ لگ گئی افسر جو تھا بڑا ناراض تھے سامنے آیا کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ جو آیا منعظم بلانے کے لیے اس نے کہا کہ افسر کا جو موٹ ہے بہت زیادہ خراب ہے تو ہمارے ایک حضرت تھے فوراً ان کے بعد گئے اور قدم بوسی کے اور کہا کہ حضرت آپ تھوڑا سا آپ کو نرم کر لیجئے کیونکہ افسر کا مزاج بہت خراب ہے تو کیا کرے گا فازی کے علاوہ بھی کچھ ہے اس کے پاس میں خاموش ہو گئے حضرت کی ایک چادر کندے پر رہتی تھی ایک چادر رہتی تھی بس اور اس کے علاوہ کو جنہیں تحمد بانتے دیکھ کرتہ پہن دے گئے جا کے اور میس پہ ایسے ہاتھ رکھیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے کیا بات ہے کیسے بلایا تو انگریز نے دیکھا اور مسکرائے کہلے کہ تمہیں پتا ہے کیا فتوہ دیا ہے فتوہ دیا ہمیں پتا ہے میں ہوش و حواس میں فتوہ دیا ہے تمہارے حکومت میں کام کرنے والے کو ہم نے ناجائز قرار دیا ہے تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے ہمیں پتا ہے اس کی سزا فاسی ہے تمہیں پتا ہے پھر کیا ہوگا کفن ساتھ میں رکھتے ہیں ہم نے جس کو ہم فاسی دیتے ہیں اس کا کفن جو ہے وہ بھی گورنمنٹ اپنے خرچے سے اٹھا دی ہے آپ نے کہا جس گورنمنٹ کو ہم پسند نہیں کرتے جس سرکار کو پسند نہیں کرتے اس کا کفن ہم اپنے اوپر ڈلوانا پسند کریں علماء کی قربانی کو نہیں جانتے آپ علماء کی قربانی کو نہ کارتے ہو اس کو قربانی بتاتے ہو اپنے کام کرنا اور دوسروں پر احسان کرنا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی نماز درست کرنے کی ٹھیک ہے اپنے نماز درست کرو نماز تک بات رکھ کیوں کہ آگے بڑھتے ہو آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم سیرت پر بات کرتے ہیں نبی کی بات کرتے ہیں صحابہ کی بات کرتے ہیں نمہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیرت پر بات کرتے ہیں سیرت کی کتاب پڑھتے تو بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی بات پوری نہیں ہو سکتی اس کا نام سیرت ہے اس کا نام سیرت نہیں ہے یہ تو ایسے کافر لوگ بھی کہتے ہیں مکہ مدینہ مکہ مدینہ کوئی نام کی بات پوری تھوڑے ہی ہوتی ہے جب تلک مکہ مکرمہ مدینہ ملورہ مکہ شریف مدینہ شریف مدینہ طیبہ مدینہ باق مدینہ باقی 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 ب